آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے انڈرائیڈ فون کے اوپر سے سسٹم ایپس کو ریموو کر سکتے ہیں بغیر روٹ کیے اور بغیر اپنے فون کی وارنٹی کو ختم کیے اس بارے میں میں آر لیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن وہ طریقے تھوڑے سے مشکل تھے کچھ لوگوں کو اس میں سے کچھ پرابلمز آ رہی تھی تو سسٹم ایپس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے ایک بات مائن میں رکھنی ہے کہ آپ نے وہ سسٹم ایپس ریموو کرنی ہے جو کہ آپ یوز نہیں کرتے یا جو یوز لس ہیں اگر آپ کوئی ایسی سسٹم ایپس کو ریموو کر دیتے ہیں جو کہ یوز ہوتی ہے اور اس کا بہت وائٹل رول ہوتا ہے آپ کے موبائل کے کام کرنے کے اندر تو آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا اور آپ کا موبائل ریسٹور کرنا پڑے گا آپ کا ڈیٹا بھی لوز ہوگا ہو سکتا ہے موبائل آپ کا بریک ہو جائے اور آپ کو شاپ پر لے کے جانا پڑے تو ہمیشہ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کونسی ایپ جو ہے اس کو ریموو کر رہے ہیں اور کونسی ایپ جو ہے وہ آپ کے موبائل کے یوز ہونے کے لیے ضروری ہے تو اگر آپ نے پچھلا میرا میتھر دیکھا ہے تو اس میں میں نے کچھ جو چیزیں استعمال ہوئی تھی وہی اس میں استعمال ہوں گی تو سب سے پہلے دیکھ لیں تھے کہ ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک آپ کو آپ کے موبائل کی ضرورت پڑے گی جس کی بیٹری اٹلیس 50% چارج ہونی چاہیے نمبر دو آپ کے پاس ایک ڈیٹا کیبل ہونی چاہیے جس کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر کی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے میں یہ ریکممنٹ کروں گا کہ جو کیبل آپ کے موبائل کے ساتھ آئی تھی اس کیبل کو یوز کریں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اب ہم چلتے ہیں موبائل کے سیٹ اپ کی طرف پہ کون سی سیٹنگ آپ کو کرنی پڑیں گی کون سی اپ ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے موبائل کی سیٹنگز کے اندر چلے جانا ہے سیٹنگز کے اندر جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اباؤٹ فون کے اندر چلے جانا ہے اور اباؤٹ فون میں آپ کو ساوٹ وین انفارمیشن یا تو نظر آئے گی یا آپ کو بیلڈ نمبر جو ہے وہ اباؤٹ فون کے اندر ہی نظر آ جائے گا اور اس بیلڈ نمبر پہ آپ نے جلدی جلدی سے سات دفعہ کلک کرنا ہے بیلڈ نمبر کے اوپر جب آپ سات دفعہ کلک کریں گے تو آپ سے یہ سیکیورٹی آپ سے یہ پاسفرڈ مانگے گا یا پن مانگے گا جو بھی آپ نے اپنے فون کے اوپر لگایا ہوا ہوگا جب آپ وہ اپلائی کر دیں گے تو آپ کے فون کے اندر ایک آپشن انیبل ہو جائے گا جس کو ڈیویلپر آپشنز کہتے ہیں تو جب ڈیویلپر آپشنز انیبل ہو جاتا ہے تو آپ بہت ساری ایسی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ پہلے چھپی بھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے بیک جانا ہے اور پھر سسٹم سیٹنگز میں جا کے آپ نے ڈیویلپر آپشنز کو اوپن کر لینا ہے اور نیچے سکرول کرتے جانا ہے جہاں پہ آپ کو یو ایس بی ڈی بگنگ کا آپشن نظر آئے آپ نے اس کو ٹرن آن کر دینا ہے آپ کو ایک پرامٹ شو ہوگا آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ نے آپشنل سٹیپ کرنا ہے تو آپ پیکجز نیم والی ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اب ہم چلتے ہیں اور کمپیٹر پہ جو کمپیٹر کی سیٹنگ کرنی ہے کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کمپیٹر پہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت پڑے گی آپ کو ایڈی بی ڈائیورز کی ضرورت پڑے گی اور ایک سکرپٹ جس کو کہتے ہیں یونیورسل انڈرائیڈ ڈی بلوٹر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی لاسٹ ویڈیو میں میں نے سسٹم ایپس انسٹالر کا بتایا تھا تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تھا بہت زیادہ لوگ جب ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو گوگل سمجھتا تھا کہ یہ وائرس ہے تو میں اس طفعہ ایسا میتھڈ لے کے آئے ہوں جو کہ بلکل سیف ہے اور گوگل جو ہے وہ اس کو بلکل وائرس ڈیٹیکٹ نہیں کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی براؤزر کے اندر چلے جانا ہے اور جہاں پہ جا کے آپ نے ٹائپ کر لینا ہے 15 سیکنڈ ADB انسٹالر تو جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو جو پہلا لنک نظر آئے گا وہاں پہ آپ جا کے 15 سیکنڈ ADB انسٹالر جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کی زیف فائل کو ایکسٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وین رار یا سیون زیپ ہونا چاہیے تو آپ نے جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کو ایکسٹیٹ کر لینا ہے اور پھر ADB جو ہے سیٹ اپ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تو اس کے جو بھی پرامٹ آئیں گے تو آپ نے وائی پریس کرنا ہے پھر انٹر کرنا ہے پھر وائی پریس کرنا ہے پھر انٹر کرنا ہے اس طریقے سے یہ سارا پروسیس جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے کمپیٹر کے اوپر ADB ڈائیورز انسٹال ہو جائیں گے اب دوبارہ آپ نے انٹرنیٹ براؤزر کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے یونیورسل انڈائیڈ ڈی بلوٹر تو گوگل سرچ میں جو سب سے پہلا لنک نظر آئے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ گیٹ ہاب کا لنک ہوگا اس کے بعد آپ کو بہت سارے یہاں پہ چیزیں نظر آئیں گے آپ نے جو سب سے لیٹسٹ ورژن ہوگا جو میں جس ٹائم پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم پہ 0.5.1 جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن اویلیبل ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر سب سے نیچے آ جانا ہے جہاں پہ فار یور اپریٹنگ سسٹم لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے کلک کر دینا ہے پھر ایسٹس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو uad.gui.exe والی فائل نظر آ جائے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب آپ کا جو ہے کمپیٹر پہ بھی سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملتی تو ساروں کے لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے آپ بلکل آسانی کے ساتھ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی اپنی موبائل کو ڈیٹا کیبل کے ساتھ کمپیٹر کے ساتھ کونیٹ کر لینا ہے پھر آپ نے یونیورسل انڈرائیڈ ڈی بلوٹر کو اپن کر لینا ہے ڈبل کلک کر کے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پہ ایک پرامٹ شو ہوگا تو آپ نے آلویز الاو فردس کمپیٹر کر کے پھر الاو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب آپ کا موبائل جو ہے وہ ریڈی ہے سسٹم ایپس کو ریموو کرنے کے لیے جب جیسے ہی آپ موبائل کو کنیٹ کریں گے یو ای ڈی لوڈ اپ ہوگا تو آپ کو کچھ ایسی ایپس جو ریکمینڈڈ ہوں گی ریموو کرنے کے لیے وہ نظر آ جائیں گی تو آپ نے جو ریکمینڈڈ ایپس ہیں ان کو اگر آپ سیلیٹ کر کے ساروں کو ریموو کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کوئی برا اثر نہیں پڑے گا اور اس پروگرام کا فائدہ یہ ہے جو یونیورسل انڈرائیڈ بلوٹر ایس سے آپ کی ایپس یا وہ موبائل انریسپانسف ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو واپس بھی لاسکتے ہیں تو یہاں سے آپ ایک ایک کر کے جو کہ آپ کو ایپ نظر آتی ہے کہ آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسی ایپ ریموو نہ کریں جو کہ آپ کے موبائل کے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہو اگر آپ کوئی ایسی ایپ اننسٹال کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو آپ کو ٹاپ رائٹ کارنر پر کچھ recomendیڈ نظر آئیں گے کچھ enable disable نظر آئیں گے کچھ جو ہے وہ unsaive نظر آئیں گے تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی سیٹنگ کر لینے ہے کچھ ایسی ایپ ہوں گی جو کہ آپ نے already disable کی بھی ہوں گی اگر آپ وہاں پہ جا کے disable والی ایپ کو select کر لیں گے تو آپ کو disable والی ایپ شئے وہ نظر آ جائیں گی آپ ان کو بھی remove کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ایپ اگر ہم یہاں سے سیلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو انسٹال پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل سے وہ ایپ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی اتنا سیمپل پروسیس ہے اتنا ایزی پروسیس ہے اور اس طریقے سے آپ کسی بھی سسٹم ایپ کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے سوشل میڈیا اور لنکس جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے وہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لیے تاور امان کو جازے دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ